ویلکم ٹو می شینل خبتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم صور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان دوستو آج کا کمنٹ منپریت ببو بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ عمران بھائی جو زیرو کلی سے بچہ پلتا ہے ہمیں اس کے پر کب کاٹنے چاہیے کیونکہ جال چھوٹا یا کھڑا چھوٹا لوفٹ وغیرہ جیسے بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ چھوٹا ہو تو ہمیں دکت ہوتی ہے کہہ لے گا مطلب ہے کہ ہمیں بچے کے کب سیف لی رکھنا چاہیے کہ یہ بھاگے نہ کب ہم سے گلتی نہ ہے جبکہ ہم نے اس کے پر کافی تقریباً پہلے بھی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا اسے تھوڑا سورو ڈیٹیل میں جیادے لمبے ویڈیو نہ کھیجھتے ہوئے اسے شورٹ کٹ میں بھی ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ دوستو دیکھو کبوتروں میں ہم نے بتایا کہ کون سا بچہ کس کلی میں کب بھاگ جاتا ہے کیا کنڈیشن ہوتی کہ بچہ بھاگ گیا یہ ساری ویڈیو تقریباً ہم نے ڈالی ہوئی ہے اگر اس میں میں دوڑا ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی دس سے پندرہ ملے ہی جائے گی اسے ہم زیادہ لمبہ نہیں کھیجھیں گے ٹھیک ہے مان لیجے آپ نے جوڑا جو ہے ہمارے بتایا ہوئے مطابق لگایا ہوا ہے ہڈی جوڑ کونچ سب ہر چیز وہ سو پرسنٹ کوالٹی لیکھ کے آپ نے جوڑا لگایا ہے بچہ آپ نے لے لیا ہے تو آپ نے دوستو کیا کرنا ہے بچہ کبھی بھی پہلی کلی تک مت اڑھانا میں اسی ویڈیو میں پھر دوبارہ سمجھا رہا ہوں پہلی کلی تک بلکل مت اڑھانا کیونکہ پہلی کلی میں کئی بار بچہ زیادہ اچھی گہرائی میں جانے کی وجہ سے نکل جاتا ہے جوڑ لگایا ہے پہلی کلی جب وہ گرا دے پہلی کلی تک تو اسے بس ہلکا ایک دو چکر کٹوالو جال پہ بٹھاؤ اڑھے پہ بٹھاؤ اسے ایک دو چکر کرا بٹھاؤ مگر اسے ریگولر میں اچھی وڑھان میں مت لینا جب تک ایک کلی پہ نہ آگے ٹھیک ہے تو بھائی کا کمنٹ پر کپ کٹنا ہے جب وہ ایک کلی سے لے کر کے دوستو سات کلی ٹھیک ہے پہلی کلی چھوڑ دی دوسری بھی تیسری بھی چوتھی بھی پانچ بھی چھٹی بھی سات بھی کلی جب وہ گرا دے ٹھیک ہے اور وہ اڑھان دے رہا ہے بہترین چار چھے گھنٹے کی ساتھ گھنٹے کو اڑھان دے رہا ہے کبوتروں کے ساتھ تو اب آپ نے دوستو کیا کرنا ہے بھائی کا کمنٹ ہے کہ منپریت بببو کی پر کب کٹیں تو اب یہ وقت آتا ہے پر کٹنے کا دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کبوتر جب اوچھی گہرائیوں میں جاتا ہے تو من اس کے جو آخیر کے چار پر رہتے ہیں وہ انہی سے ہی اپنے آپ کو اس آسمان میں ٹکائے رکھتا ہے اس طرح پر چلا کر کے آخیر کے ٹھیک ہے اور آخیر کے چار پر ایک پر کم ہو گیا ساتویں کلی گر گئی آٹھویں نومویں دسویں تین کلی رہ گئی تین کلی پر بھی وہ سنبھل کر مگر خطرہ تو خطرہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے زہر زہر ہوتا ہے ایک بوند تو بھی بندہ ختم پوری سیشی پی لے تو بھی بندہ ختم ٹھیک ہے اب یہ سٹارٹنگ ہے ساتویں کلی سے ساتویں کلی میں آپ رسک لے کے اڑا سکتے ہو مگر آٹھویں کلی پر دوستو بلکل مت اڑانا جب آٹھویں کلی کو پتر گرادے دو کلی رہ گئی تو اس میں مت گرانا گیپ زیادہ ہو جاتا ہے پر وہ کا چھوٹے بڑے زیادہ ہو جاتا ہے جب کندے ان کے دکھنے لگتے ہیں تو وہ کہیں بھی گر جائیں گے اگر وہ نومی کلی کلی گرا دے تو اور بھی خطرے کی بات ہو جائے گی ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے بچے کو سیف رکھنا ہے نسل بنانی ہے اچھی کہ ہاں میرے گھر کبوتر اچھے ہے اچھی نسل بنانی ہے بلڑڑ لائن بلڑڑ لائن ہماری بڑھیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب وہ ساتھ بھی کلی گرا دے پر کٹ لے اس کے کون سے کٹنے دھیان سے سننا ٹھیک ہے یہاں پر شو کر رہا ہوں میں یہ یہ پر شو کر رہے یہ جہاں تک میں نے یہ لال نشان بنا دیا یہ تیرخہ اتنے پر آپ نے کیچی سے کٹ لے ٹھیک ہے ہو سکے اس کے پر میں سپیشل ایک ویڈی شتے بھی جا گے یہ پر آپ نے اوپر کے کٹ دینے کونسا ساتھ ہوا آٹھ ہوا نوہ اور دس ہوا سوری ساتھ ہوا تو گرا دے گا ساتھ ہوا پر تو انہیں گرا دیا اب آپ نے جو نیچے سے نئے پر آیا ایک سے لے کے ساتھ تک اس میں سا آپ نے کوئی نہیں کٹنا ہے آپ نے کونسا کٹنا ہے آٹھ ہوا نوہ اور دس ہوا یہ تین پر آپ نے بلکل نیچے سے کٹ دینے جہاں سے پر آتا ہے وہاں سے ایک ڈیڑھ انچ اوپر سے کٹ دینے آپ نے اس کے پر تاکہ یہ اڑے نہ خالی دیوال پر بیٹھے نیچے دیوال پر بیٹھے نیچے یا جال میں اوپر نیچے ہوتا رہے اڑے نہ اس سے آپ کا بچہ سیف لی بچ بھی جائے گا جایا بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو ایسے ایسی چھوٹی باتوں پر آپ دھیان دوگے تو آپ کے گھر نسل بچی رہے گی نہیں تو بھییا دوستو آپ چھوٹی چھوٹی گلتی کروگے اور ہمیشہ کمنٹ کرتے رہے تو کہ مران بھائی یار میں نے بہت اچھا بچہ پلوایا تھا اور اس طرح جایا ہو گیا کیوں بھاگیا میرے سمجھ میں نہیں آئی وہ یہی کمی ہوئی تھی جو بچہ بھاگ گیا ہمیشہ بچہ آٹھویں نومی دسویں کلی اگر گرارہا ہوتا ہے جب وہ آسمان میں اٹھ رہا ہوتا ہے ایک تو پر کم ہوتا ہے اوپر سے جو کلی آتی ہے وہ کچھی گلی ہوتا ہے اس میں خون بلیڈ ہوتا ہے اندر جوڑ اس کا پورا فسا ہوا ہوتا ہے وہ پوری مجبوتی نہیں لیتا وہ اس طرح ہلتا ہوا دکھتا ہے درد ہوتا ہے جوڑ میں جوڑ میں مجبوتی نہیں بنتی اور وہ کہیں بھی پھر گل جاتا ہے گھر شوڑ لیتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ ہمیشہ دھیان دے کیا سمجھایا جاتا ہے بچہ کیوں جایا ہوا ہے ہمیں پر کب کارنے چاہیے کب نہیں کارنے چاہیے تو اس بات کا بھی آپ کو گیان ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو پلیز دھیان لکھنا کہ ہم آپ کو کیا سمجھاتے ہیں اور آپ نے کیا گلتی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کیسے لگی ضرور کمیٹ میں بتانا